جنرلسٹ پدلالوں کا تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہم بار بار یہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ آج جو میڈیا کی ذمہ داری تھی جو پریس کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری کو کوئی بھی نہیں نبا رہا ہے کچھ کم لوگ ہیں جو ذمہ داری کو نباتے ہیں اور انہی لوگوں سے حکومت ڈرتی ہے اور ویسے لوگوں کو ختم بھی کیا جاتا ہے لیکن ایک ویڈیو بڑی تیزی سے شوشل میڈیا پہ ویرل ہو رہی ہے کہ ایک بی جے پی کے لیڈر نے ایک چینل کو انٹروی دیتے ہوئے کہا کہ کس طرح سے دیش بدل چکا ہے اور اس دیش میں پہلے جیسی سچائی بتانے اور دکھانے والوں کے کوئی ضرورت نہیں ہے اور ان کا ختم بھی کر دیا جاتا ہے خاص بات کہ انہوں نے گوری لنکیش کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے گوری لنکیش کو مارا گیا ہے ایسے کئی جنرلسٹ ہیں جن کو ختم کیا جا رہا ہے یا ان کو خاموش بٹھایا جا رہا ہے یہی وجہ سے کئی لوگ حقائق سے دور ہیں اور ہر بات آپ کے سامنے نہیں لاسکتے یہ جو بی جے پی کا لیڈر ہے کیا یہ مزاقی طور پر بات کی یا پھر تنزیہ یہ بیان تھا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن اس نے جو بھی کہا وہ ایک سچائی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس موٹ پر آپ کے سوال سے ہم کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے پریوار اور روا سے ڈر ہور نہیں لگتا ہے کیا آپ کس کے ساسنکال میں اور کس کے بیرود میں سوال کر رہے ہیں یہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں میں بٹا دے رہا ہوں سایت بھول گئے ہوں گے آپ پورانے ہندوستان میں نہیں جی رہے ہیں آپ بدلتے ہوئے ہندوستان میں جی رہے ہیں یہاں جو ہے ناریندر موڈی جی پردھان منتری ہیں جس پردیش میں آپ یہ سوال کر رہے ہیں یہاں کا پردیش کا جو مکھے منتری ہے اس کو یوگی آدیت نات کہتے ہیں پریوار کے اوپر رہم کرویار سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف سوال ڈاگنا بند کرو پنکز نہیں تو کسی نہ کسی کنارے کونے پر گوری لنکیش کے بھائی بند کر کے پڑے رہ جاؤ گے اور نہیں تو دوسرا ایک تو پترکار تھا مرزاپور میں ایدم صحیح ریپورٹ دکھایا تھا قریب بچوں کو مڈے مل میں نمک اور روٹی مل رہا تھا وہ جیل چلا گیا یار تھوڑا سا انجنا اوم کسیب جی کا بھائی بنو آپ کو ہم ایک نصیحت دیتے ہیں سرکار کے خلاف سوال کرنے والے لوگ مارے جا رہے ہیں ہم کو آپ کے اوپر طرح ساتا ہے ٹھیک ہے آپ کی بھاونہیں بہت اچھی ہیں آپ دیش کے دیش میں آپ عام جنتہ کے پرچھ میں سوال کرتے ہو کرنے والے ہوں کی موت ہتیا کر دی جاتی ان کو موت کے گھات اتار دیا جاتا ہے